بلکہ اصلاح تو بہت بڑی بات ہے تربیت کا ہونا یہ تو بہت بڑی بات ہے اللہ حمصر کی تربیت فرمادے ان بدرگان دین کی صحبت سے ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اہلاللہ کی صحبت نے بیڑا پار کر دیا اور اپنے زمانے کے بڑے ڈاکو اور تاتل ہوتے ہوئے بھی اہلاللہ کی صحبت کی برکت نے ان کو اللہ تعالیٰ کا قریب بنا دیا اس علمان سے بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی مشہور اور معروف باقیہ ہے آپ حضرات نے دیں بار اس واقعے کو غالباً سنا ہوگا اہل علم حضرات جانتے ہی ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے ننینوں آدمیوں کا قتل کر دیا اس کے بعد اسے ہوش آیا وہ ایک راہب کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس راہب تک قتل کی ہو پھر توبہ کے بارے میں پہ پوچھنے کے لئے آگے ہماری توبہ قبول نہیں ہو سکتی تو اس نے کہا جب توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی کہ اللہ اور سو کی تعداد پوری کر لے سنچری پوری کر لے اس راہب کا بھی اس نے قتل کر دیا لیکن پھر بھی بے چین تھا بے قرار تھا وہ ایک حالی اللہ والے کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اس طرح مجھ سے سو قتل ہو چکے ہیں میری توبہ کی کیا شکل ہے چونکہ وہ نصریب عالم تھے بلکہ اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے لیکن تمہیں کام کرنا پڑے گا تم فلاں بستی میں چلے جراؤ اور وہاں اللہ والے رہتے ہیں صالحین رہتے ہیں جیسا کہ حجیز کے الفاظ نہیں ہے صالحین سے مراد اللہ والے لوگ رہتے ہیں تم وہاں پر چلے جاؤ انشاءاللہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے گا سنانچہ وہ شخص توبہ کرنے کی نیت سے اپنی بستی کو چھوڑ کر چلا اور وہ اللہ والوں کے بستی کے قریب بھی نہ پہنچا تھا کہ انتقال کر گیا اب اتنے میں جنت کے فرشتے بھی آئے اور جہانم کے فرشتے بھی آئے اور دونوں کی درمیان بحث ہو گئی جہانم کے فرشتے اس بات پر مصیر تھے کہ اس نے سو آدمیوں کا قتل کیا ہے بہت بڑا مجرم ہے ہم اس کو جہانم میں ڈالیں گے تو جنت کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے اس نے قتل تو کیا ہے سو آدمیوں کا لیکن توبہ کی نیت سے یہ نکلا تھا اور صدق دل سے وہ توبہ کر رہا تھا اس لیے ہم اس سے جنت ملے جائیں گے تو ان دونوں گروپوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیج دیا اس تیسرے فرشتے نے فیصلہ یہ کیا کہ اس لاش کو دیکھو کہ یہ لاش یا اس کا جسم اس کی اپنی بستی سے زیادہ قریب ہے یا اللہ والوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اس کی لاش اس کی اپنی بستی سے قریب تھی لیکن اللہ تعالی نے اپنی قدرت اور طاقت سے اس کی لاش کو اس کے بدن کو اللہ والوں کی بستی سے زیادہ قریب کر دیا اور جب اس طرح ناپا گیا تو اس کی لاش اللہ والوں کی بستی سے زیادہ قریب نکلی اور اس مقدمے اور فیصلے میں جنت کے فرشتوں کی جیت ہوگی اب واقعہ یہ ہے لیکن اس میں عبرت اور نصیت کے بے شمار پہلے ہیں ایک تو اس بندے کا سچے دل سے توبہ کرنے کی نیت کرنا اس سے بھی اللہ تعالی بڑے بڑے گناہوں کو ایسا کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا اللہ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیل نصیت فرمائے اور اس پر استقامت کی بھی توفیل نصیت فرمائے مگر یہاں پر اللہ والوں کی نظر دیکھئے اللہ والے یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جس نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ سو آدمیوں کا قتل کر دیا اب اس آدمی کو اس اللہ والے عالی نے جو مشورہ دیا تھا جس بات کا کہ فلا بستی میں صالحین بہتے ہیں اہل اللہ رہتے ہیں اللہ والے رہتے ہیں کہ تم وہاں چلے جاؤ بس تمہاری توبہ قبل ہو جائے گی اور کرنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو مشورہ دیا تھا وہاں پر جا کر اللہ والوں سے مصابحہ کرنے کا بھی حکم نہیں دیا وہاں جا کر اللہ والوں سے گلے ملنے کا بھی مشورہ نہیں دیا وہاں جا کر ان کے ہاتھوں پر توبہ کرنے کا بھی مشورہ نہیں دیا بلکہ بس مشورہ یہ دیا تو وہاں چلے جاؤ ان کی برکت سے ہی تمہاری توبہ کھل ہو جائے گا دیکھئے اللہ والوں کی صحبت ان کے ساتھ میں رہنے کی برکت کتنی بڑی برکت ہے اور شارحین اس حدیث کے ذیل میں ایک سوال اٹھاتے ہیں سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ کسی کا قتل کرنا یہ تو حقوق العباد ہے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو تو یوں ہی معاف کردیں لیکن جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے حقوق العباد کا وہ تو حق ادا کیے بغیر وہ تو توبہ قبول نہیں ہوتی اب اس نے ننینوں بلکہ سو آدمیوں کا قتل کیا نہ خصاص میں اس کو قتل کیا گیا نہ اس نے ان کا خون بہا دیا نہ دیت اس نے ادا کی نہ قیمت ان جانوں کی اس نے ادا کی پھر بھی اس کی توبہ کیسے قبول ہو گئی شارحین اور علماء اکرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ آدمی یہ تو سچے دل سے توبہ کیا تھا اور یہ مجبور تھا ان کا حق ادا نہیں کر سکتا تھا خون بہا نہیں دے سکتا تھا حدیت اور قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کے لئے نکلا اللہ والوں کی صحبت کی رہا بھی نہیں بلکہ رہنے کی اس نے نیت اور کوشش کی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمالی کل قیامت کے دن اگر اس کے مخالفین اپنا حق مانگنے کے لئے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان مخالفین کو فریقین کو رازی کروا لیں گے اور کہیں گے کہ تم ماف کر دو اس کو اور اس کی طرف سے میں تمہارا حق ادا کر دوں گا یہ واقعہ اہلاللہ کی صحبت کے لئے ایک چشم کشا بصیرت افروض واقعہ ہے اور اصحاب قہف کا جو کتہ تھا اہلاللہ کی صحبت کی برکت کے لئے ایک بے مثال نظیر ہے وہی چند نوجوان تھے جو دقیالوس ظالم کافر بادشاہ کے زمانے میں ایمان لائے اس دقیالوس نے ان نوجوانوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی انہوں نے کہا کہ نہ مال بچانا ضروری ہے نہ جان بچانا ضروری ہے بلکہ ایمان بچانا ضروری ہے اگر ہم ان کی صحبت میں رہیں گے اور تھوڑے دلیں تو پھر ہم اپنے ایمان سے بھی ہم ہاتھ دو بیٹھیں گے لہذا یہ غلط صحبت چھوڑو اور یہاں سے نکل پڑو وہ کسی غار میں روپوش ہونے کے لئے جا رہے تھے راستے میں ایک چروہہ ملا اس کے ساتھ ایک کتہ تھا وہ کتہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا وہ کتہ چونکہ نجیس اور ناپاک ہوتا ہے وہ لوگ ساتھ میں لینے کے لئے تیار نہیں تھے اللہ نے گتے کو قوت اتنی گویائی عطا فرمائی وہ گتہ ساتھ چلا اور وہ نوجوان غار کے اندر جب روپوش ہو گئے وہ گتہ دہلیس کے اوپر ان کی عبادت کے لئے بیٹھ گیا اللہ نے سب کو سلا دیا اس گتے کو بھی سلا دیا اور ساڑھے تین سو سال سوتے رہے ساڑھے تین سو سال کے بعد جب زمانہ کروٹ لیا اس وقت جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا اور اس کی جو عوام تھی اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھی کہ مرنے کے بعد اللہ تعالی مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں بیدو سیس اس بادشاہ کا نام تھا وہ بادشاہ تاہت کے کبڑے پہنا ہوا باہر آیا خستہ حال ہو کر اللہ سے دعا کیا اللہ کوئی ایسا واقعہ رنما فرما دیتی ہے جس کی وجہ سے میری عوام کوئی بات سمجھ میں آجائے ہیں کہ آپ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں علماء اقرام بیان کرماتے ہیں ساڑھے تین سو سال تک وہ سوتر ہے اور اصحابِ قحف کی کرامت کہیے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتے تھے سال میں ایک یا دو مردبہ تو جہاں اصحابِ قحف ان نوجوانوں کی کروٹیں فرشتے بدلتے تھے وہ کتہ جو ساتھ میں تھا وہ بھی سو رہا تھا عرشی کے پرشتے اس کی بھی کروٹ بازلتے تھے یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت اور کتابوں میں یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ جنت میں کوئی جانور نہیں جائے گا کوئی حیوان نہیں جائے گا جنت میں تو انسان اور نیک جنات جائیں گے تو علماء اقرامی بیان فرماتے ہیں کہ دو جانور ایسے جو جنت میں جائے گے وہ ان کی اپنی نیکی کی وجہ سے اس میں سے ایک اصحاب اقعف کا کتہ بھی ہے ایک بلام ابن باورہ کا گھدا ہے یہ دور جائیں گے تو اصحاب اقعف کا کتہ جو جائے گا علماء اقرام بیان فرماتے ہیں علماء اقرام بیان فرماتے ہیں وہ اہل اللہ کی صحبت کی جو برکت ہے اس وجہ سے وہ جائے گا تو بہرحال اس طرح کے ایک نہیں بے شمار واقعات اور قصے ملتے ہیں جس سے اللہ والوں کی صحبت لازمی اور ضروری ہے گگہ گگہ